سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ انشاءالت مسلقِ اعلیٰ حضرت جشنِ غوثِ عظم عرصِ مجاہدِ ملت بھئی زندہ بات زندہ بات اس بات کی ہے کہ ایک آدمی سجدہ ہی سر سے نہ کرے اپنا آچرن اپنا اخلاق اتنا پوچھا کر لیں جس پر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے اسلام اس پوائنٹ پر زور دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا کام اگر کوئی آ جاتا ہے تو دس سال کے اعتقاف سے یہ کام اس کے لئے بہتر ہے ہم لوگ آج ایک ایک ہزار تذبیر پڑھنے پر حریص ہیں ہم لوگ آج اشراق اور چارس پڑھنے کے حریص ہیں وہ تو کوئی ہے نہیں دوچار ایک آگ پرسنٹ ہے اور جو ایک آگ دو پرسنٹ ہے بھی وہ سجدہ ہی کرتا ہے اور دوسرا چپٹر کمزور ہے اس کا یعنی وہ چپٹر جو چپٹر اس نفل سجدے سے زیادہ بھاری چپٹر ہے یعنی وہ بھاری چپٹر کا ہے نفل سجدہ کرنے سے بہتر ایک پادشاہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے لئے حدیث میں آیا ہے وہ اگر سالیموں سے پدلہ لے جس پر ظلم کیا گیا ہے مظلوم اس مظلوم کو انصاف دلا دے یہ کام اس کے لئے ساتھ سال کی عبادت سے بہتر ہے یعنی ایک پادشاہ جو پادشاہ کی کرسی پر فائز ہے حاکم قاضی جز وہ جز صرف مظلوم کو انصاف دلا دے سالیم سے پدلہ لے لے وہ فائز لا کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی فائز لا کریں دربار میں فریادی آئے ہیں ان فریادیوں کی فریاد سنیں کوئی بیماری لے کر کوئی اپنے پڑوس کی پریشانی لے کر کوئی میاں بھیلی کی تلقی کو لے کر کوئی کسی سالیم کی تقلیف کو لے کر ان سب کے معاملات کا نفٹارہ کریں ساٹھ سال تک سجدے میں سر رکھنا ساٹھ سال کی عبادت سے یہ کام بہتر ہے کہ وہ ایک بادشاہ انصاف کریں تو بادشاہ کے لیے فرض نماز کے علاوہ جو نماز فرض ہے اس کے علاوہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ انصاف کریں ایک عالم دیر جس عالم دیر کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی وہ عالم جب قوم کی ضرورت بن جاتا ہے وہ نفل نہ پڑھے سنتِ خیرِ موقع دا نہ پڑھے سنتِ موقع دا بھی نہ پڑھے وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد واجب پڑھنے کے بعد وہ اپنے درسگاہ میں بیٹھ کر قوم کے علجے مسائل کا حل کریں قوم کے علجے مسائل کا حل کریں یہ چونکہ یہ منصب ان کے لیے ایک علجن دینی علجن دور کر دینا چار سو حج کرنے سے بہتر ہے سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں اس منصب پر ابھی فائز ہوں دنیا بھر سے مسائل اور فتح بھی میرے پاس آتے ہیں اور میں ابھی اس حالت میں ہوں اگر میں سنتِ غیر موقع دا چھوڑ دوں میرے لیے کوئی موقع دا نہیں کیونکہ ایک عالم جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو پوری قوم کی صورت بن جاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فرض پڑھنے کے بعد قوم کی صورت پوری کریں تو میں اس منزل پر ہونے کے باوجود الحمدللہ نہ میری کوئی نفس نماز چھوٹتی ہے نہ کوئی سنتِ غیر موقع دا چھوٹتی ہے یہ ان پروں کے کہانی ہے جو اس محضب پر فائز ہونے کے بعد بھی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے قوم کی اور نرافل بھی ترق نہیں ہوتا ہے یہ ان پروں کی کہانی ہے تو ایک عام آدمی جو کہ گاؤں کا زمیندار ہے وہ عام لوگوں سے اچھا صلوق کرے نوکر کے ساتھ چاکر کے ساتھ مزدور کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ پڑوز کے ساتھ قیامت کے دن ساری نیکیوں کو جب تولہ جائے گا تو سب سے بڑی وزنی نیکی ایک آدمی کا اخلاق ہو جائے گا اور آج 90% لوگوں کا اخلاق ایسا ہے نماز پڑھنا بہت آسان ہے مگر اپنے پڑوز کی تکلیف پہ صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے روزہ رکھنا 30 دن کا بہت آسان ہے اور اپنا عمرہ پہ گنتی پہ گنتی عمرہ کرنا میرا 8 آرمہ عمرہ ہے میرا 20 آرمہ عمرہ ہے میرا 25 آرمہ عمرہ ہے بال بچوں کے ساتھ والا عمرہ ہے جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پکنک منانے وہ سنگاپور اور ملیشیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے مانداروں کے پاس جب پیسہ آتا ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے وہ عمرہ کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ ٹھنڈورہ پیٹتا ہے میرا 25 آرمہ عمرہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ان کے پلوس میں ایک غریب ہے جو دس بیس سال سے کرائے کے مکان میں رہتا ہے اتنا بڑا اپاہیت اور معذور آدمی ہے وہ جو اب معذور آدمی وہ اپنے لیے ٹھیک سے تین وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے آئیے 25 ماں 25 ماں عمرہ کر رہا ہے بہتر تھا اس کے لیے کہ فرض حج کرنے کے بعد جو اس 25 عمرے میں جتنے پیسے لگے ہیں ان پیسوں سے اس اپاہیش کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا ہوتا اس معذور کے لیے مذریع معاش کا انتظام کر دیا گیا ہوتا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اخلاقیات پر جتنا زور دیا ہے اس کے تعلق سے یورپ کا ایک تانیش ور آج کے حطہ ہے جب اسلام کے پیغمبر نے یہ کہا ہے پلوس کے بچوں کا بھی دل نہ ٹوٹے جب باہر سے تو آ تو کوئی گفت اور تحفہ لے کے آ اپنے بچوں کو دے اور پلوس کے بچوں کو بھی دیں اگر پلوس کے بچوں کو دینے کے لائق تو نہیں ہے اپنے بچوں کو تحفہ دے کے منع کر دے کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے اس لیے کہ گھر سے باہر بچہ ہوگا پلوس کا بچہ دیکھے گا اس کے پاس نہ ہوگا تو دل ٹوٹ جائے گا تو پلوس کے بچوں کا جو مصطفیٰ دل نہیں توڑنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے اور دوسرے معاملات اور دوسرے اخلاقیات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا اس لیے وہ تانیش ور کہتا ہے کہ میں پورے معنی تحاس میں آدمیت کی تاریخ میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں پاتا جس میں نماز رساہ حج و سکات کے علاوہ انسانوں کی بھالاہ و بیبوت اور ملفیر کے لیے جو پیغام مصطفیٰ نے دے دیا ہے وہ پیغام اتنا سنے رہا تھا کہ مسلمانوں کا سماج جنتیوں کا سماج کہلاتا مسلمانوں کا سماج ہر آدمی ایک دوسری کے لیے لابدائک بن گیا ہوتا جنگِ یرموک کی وہ کہانی میرے باب تعداؤں کی زمان پر جاری و ساری ہے اور آج ہزار سال سے سائد عرصہ ہو گیا اس کے پاوجود آج مسجد کے ممبر سے اور ایک خطیق کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے مسلمان عیسار اور قربانی یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا خود اپنے پاس حاجت ہے مگر اپنی حاجت کو چھوڑ کر دوسرے مسلمان کی حاجت پر آری کرنا اس کے کام آ جانا اس کے مسئبت کو دور کر دینا اس کے خم کو حلکہ کر دینا حضرتِ عبراہیم عدھم رضی اللہ تعالیٰ نہو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ تو دیکھا کہ ایک شخص اہل و عیال والا وہ دن بھر کام کرنے گیا تھا کام نہیں ملا ہے وہ واپس لوٹا ہے تو مغموم چہرہ لے کے لوٹ رہا ہے حضرتِ عبراہیم بن عدھم کہتے ہیں کیوں مغموم کا فکر مند ہے تو کہا آپ تو میرے غم کی کیا خبر آپ تو اللہ کے ولی ہیں آپ بہت بڑے آدمی ہیں پہلے بادشاہ تھے ابھی اللہ کے ولی ہیں ہم تو مزدور آدمی ہمارے غم ہماری فکر سے آپ کو کیا واسطہ اور کیا نسبت ہے اہل تھا کام کرنے کے لیے مگر کام نہیں ملا مزدور ہی نہیں ملی میں اسی فکر میں ہوں کہ میں بال بچوں کو شام میں کھلاؤں گا کیا میں اسی تینشن اور تناؤ میں مطلع ہو عبراہیم بن عدھم نے کیا کہا تیس سال کے میرے سجدے تو لے لے اور یہ ایک لمحے کا غم کہ میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا شام میں یہ ایک لمحے کا غم مجھے دے دے اور میرے تیس سال کا سجدہ تو لے لے اللہ حسابت کیا مطلب ایک مومن حلال طریقے سے اپنے بچوں کو پالنے پھوسنے کے لیے جو حلال روزی حاصل کرتا ہے اس میں جتنا پسینہ بیہتا ہے ہر پسینے کی پھوند گناہوں کے دا کو دھوڑ ڈالتی ہے اور کبھی اگر کام نہیں ملا اس کی وجہ سے جو صدمہ ہوتا ہے دل میں وہ صدمہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ عبراہیم بن عدھم نے کہا میرے تین سال کے سجدے تو لے لے اور یہ ایک لمحے کا بال بچے کا جو غم تیرے سینے میں ہے یہ غم میرے ہاتھ میرے حوالے کرتی ہے اللہ حسابت یہ ان بزرکوں اور ان بڑوں کی کہانیاں ہے ہم لوگوں نے کرامتیں سنیے ہیں آسمان میں اڑ رہے ہیں تو زمین میں اڑ رہے ہیں تو صاحب کیا ہے کہ سمندر میں مسلح بھی شاہ کے نماز پڑھ رہے ہیں ستر مریدوں کے گھر کوئی سے آزم جا رہے ہیں ستر مریدوں کے گھر کونی جائیں گے وہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے جن کا اللہ ہو جائے ستر کا ویلو ہے ستر ہزار کے گھر جا سکتے ہیں ستر کروڑ کے گھر جا سکتے ہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا تو پھر کون سی چیز ان کے لیے محال رہ گئی اس حدیث میاں ہے جو اپنے نوافل کے ذریعہ اللہ کا قربہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اور پکڑتا ہے یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے ابو الحسن خرقانی کی بیوی ان کو بار بار گالی دیتی تھی اب بار بار اس کو سنے ہوں گے ان کا عقیدت مند جب دور سے آیا ہے تو ان کی بیوی سے پوچھا بابا کہاں ہے شیخ آزم کا شیخ آزم وہ شیخ آزم ہے کیا ان کو گالی دینا شروع کر دیا ان کی بیوی نے عقیدت مند کا دل ٹوٹ گیا اب میں بہت دور سے اپنے شیخ کی محبت میں آیا ہوں اور ان کی بیوی ہی ان کو شیخ نہیں مان رہی ہے گالی دے رہی ہے وہ یہاں سے جب واپس ہوئے وہ لوگ دلے بادلے ناقاس تھا یہ کونکہ ماجرہ ہے میں دور سے چل کے بزرگی کا شہرہ سن کے آیا ہوں ان کی بیوی ان کی عزت نہیں کر رہی ہے اب آپ عقیدت مند جب راستے سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ابو حسن خرقانی جنگل کی طرف سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہے ہیں لکڑیاں شیر کی پیپ پر لدی ہوئی ہیں اور وہ شیر خلامی کرتے ہوئے حضرت ابو حسن کے لکڑی کو اٹھا کے آگے آگے چل رہا ہے سارے موریتوں نے جب دیکھا تو وہ سہم گیا کہ شیر شیر کو دیکھ کے اس کے حواس پاختہ ہو گئے عزان خطہ ہو گئے ابو حسن خرقانی کہتے ہیں درو مت تم کیوں ڈر رہا ہے کہ شیر ہے تجھ کو پھار کھائے گا یا شیر میری خلامی کر رہا ہے میری لگڑی کو اٹھا کے لے جا رہا ہے تم نے کبھی غور کیا ایسا کیوں کر رہا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے شیر اس کی بات مانتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کام کرتا ہے شیر اس کا کام کرتا ہے تم لوگ شاید بدگمان ہو گئے ہوں میری بیوی کے گالی گلوچ دینے کی وجہ سے شاید تم کو یہ خبر نہیں ہے میری بیوی مجھ کو گالی دیتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں اسی صبر کا انعام ہے کہ شیر میری غلاوی کر رہا ہے اللہ اس سواد یہ ہے پڑوں کی کہانی ہم جیسے کمزور روکنگر ہماری بیوی تھوڑی سی تکلیف پہنچا ہے میں ان کے چہرے پہ کماچا زوردار ماروں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ حضور نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو چہرے پہ مت مارنا ابھی تو مارے گا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی چہرے سے تو فائدہ حاصل کرے گا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیوی کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا طلاق ہے گھر میں آگ لگ جائے گی گھر میں سکتی خوشی ختم ہو جائے گی اس لیے حضور نے ان عورتوں کی زد پہ ان کی تیج زبانی پہ صبر کرنے کا پیغام دیا ہے اس میں کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ خرابیاں ہیں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں یا تیری غیر موجودگی میں تیرے گھرمار کے نگرانی کرتی ہے یا تیری غیر موجودگی میں یا تیرے بچوں کی پرمرش کرتی ہے اور تیرے مال کی تیرے سامان کی تیری جائدہ کے حفاظت کرتی ہے تو باہر رہتا ہے تیرے گھرمار کے نگرانی کرتی ہے یہ عورت یہ ہم باہر سے آتے ہیں میرے غم کو حلکہ کرتی ہے مجھ کو گناہوں سے بچاتی ہے اس آخری پیریڈ ہے جب یہ بستر خیر مردوں کے لئے پھیج کر دے اس وقت سوائے طلاق کے کوئی راستہ نہیں ہے جب یہ اپنا ہاتھ خیر مردوں کی ہاتھ میں دے دے اس وقت سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے اندر بدزبانی ہے پھوڑپن ہے زدی ہے زدی ہے اور تھوڑی سی بات کرنے کا صلیقہ اس کو نہیں ہے ان تمام باتوں کو سمجھایا جائے گا بار بار ان کو سمجھانا ہے بار بار سمجھانا ہے حدیث پڑھ کے سمجھانا ہے اگر یہ بات آلتیں پوری ہیں تو پھر ان کو اچھی آلتوں کو یاد رکھے اس کو پردہ ڈال دینا ہے مارنے کی نوبت پڑے مارنا ہے کبھی ضرورتاً مگر چہرے پہ نہیں مارنا ہے ماں باپ لگا کے گالی کبھی نہیں دینا ہے تو شریعت نے مارنے کا پرمیشن دیا ہے مگر چہرے پہ نہیں نوکر غلام کی طرح نہیں بلکہ تنبیہن تعدیباً کبھی کبھار مار دیا جائے جس جسم ہے تاکہ کہیں بھاری زخم بھی نہ آئے تا عورتیں چکے ناقص العقل ہیں اس لئے وہ اگر النصیحت سے نہیں مانتی ہے کبھی تو دو چار لاتھی سے وہ مان ہی جاتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے تعلق سے پیغمبر آزم علیہ السلام نے جو احکامات ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے لئے ایک مارکنگ سٹون ایک میرا گھر جنتیوں کا گھر بن جائے گا مگر ہم بھول جاتے ہیں غصے میں کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا ہے ہم بھول جاتے ہیں غصے میں کہ میری شریعت کیا کہتی ہے ایک ہماری بیوی میری اور میرے خرانی کی عورت ہے اگر وہ بھی حد میں رہے تو پھر یہ ایک شوہر کی طرف سے کوئی قصد اس کو نہ پہنچے جس طرح ہم کو میرے پیغمبر نے کہا ہے ان کے چہرے پہ مت مارنا نوکر خلام کی طرح مت مارنا گالی گلوچ مت کرنا ان کی تکلیف پہ صبر کرنا اسی طرح پیغمبر آسم نے عورتوں سے کہا ہے تم گھر میں رانی بن کے رہتی ہو تیرا شوہر پہار پسینہ بھا کے کما کے لاتا ہے تیرا کپڑا شوہر کے ذمہ ہے تیری بیماری کا الاب شوہر کے ذمہ ہے آتو ہے تو ماں باپ بھائی بہن سارا کمبہ چھوڑ کے تو آئی ہے یہی تیرا سہارا ہے تیرا شوہر اس لیے اگر شوہر کا مقام اتنا بلند ہے ان کے جسم میں اگر پیپ لکلے زخم سے اپنے موہ سے اس پیپ کو تو چوز ڈالے پھر بھی تو شوہر کا حق ادا نہ کر پائے گی چونکہ تو رانی بن کے گھر بہے ان کا پیسہ ہے تیرے پاک وہ کپڑا کپڑا ان کا دیا ہوا سیورات ان کے دیے ہوئے مکان اس کا دیا ہوا علاج معالجہ ان کا ہے تیرے پر تو اپنے شوہر کی شرم اور پناہ میں رہتی ہے تو شوہر کی وجہ سے تو رانی اور ملکہ بنی ہوئی ہے ایک شوہر کیا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کو سجدہ کرنا چاہیز ہوتا تو ہر عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو ہماری ماں بہن اور بیٹیاں یہ نہ سمجھیں یا میرا شوہر میرا محتاج ہے نہیں نہیں تو ان کو آساتی ہے کہ وہ تجھ کو طلاق دیکھ کے نکال دیں ان کو آساتی ہے کہ تمہارے علاوہ اور بھی دو تین عورتوں سے شادی کر لیں اس لیے شادی کرنے کے حکم ہے تاکہ سمین زناکاری سے پاک ہو جائے ایک مرتکر طاقتور ہے اور دو بی بی میں انصاف کر سکتا ہے تو شریعت نے دو شادی کا حکم دیا ہے تاکہ یہ آدمی شادی کرے نکاح کرے زنا نہ کرے اور بلاتکار سمین سے مٹانے کے لیے آدمی کی فطرت کے مطابق شریعت نے اس کو اجازت دی ہے جب وہ دوسری شادی کر لے گا تو تیرا پیار بٹے گا ایک دن وہاں ایک دن یہاں تو بہتر ہے کہ اتنی خدمت کر اپنے شوہر کی تاکہ تیرا سوطن لانے کا خیال اس کے دماغ میں نہ آ جائے ایک پیاری اور دندار عورت نے اپنے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا میرے شوہر چالیس سال سے میں آپ کا پاؤں چومتی رہی چالیس سال سے میں آپ کی پیشانی کو بوسا دیتی رہی چالیس سال تک میں آپ کی خدمت کرتی رہی آپ نے کبھی غور کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ میری جگہ کوئی سوطن آپ نہ لے آئے میں سوطن سے بچنے کے لیے میں نے پھرپور خدمت آپ کی کی ہے یہ ساری باتیں پیار اور محبت کی ہے ایک شوہر تمہارا آسرہ ہے اس کو گالی گلو جب مہرگز دیکھ کر کہ اپنی آخرت کو تباہ مت کرنا شوہر کو اپنا جیمن ساتھی اپنا دوست سمجھ کر کے اس دوست سے بزمانی مت کرنا یا تمہارا دوست ہے ساتھی ہے تم اگر پیمار پڑے گی یہ تمہارے کھانے پینے کا الاس تمہارے موہ میں لقمہ ڈال کے سب کچھ کرے گا مگر اسے اپنا ساتھی سمجھ سمجھنے کی کبھی غلطی مت کرنا کہ اب ایک دن ہم کام کریں ایک دن وہ کام کرے ایک دن ہم اس کا کپلہ دو دیں ایک دن وہ میرا کپلہ دو دیں ایسی غلطی کبھی مت کرنا یہ خیال رکھنا کہ شوہر تمہارا تمہارا تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزق بھی ہے پیشتہ ساؤں قبول نہ ہوگا اگر شوہر ناراض رہا اور پیوی مر گئی اس حالت میں چڑھتی خوش بھوظ اس کے لئے حرام ہو جائے گی جس طرح ایک اولاد کے لئے ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے ماں باپ راسی ہے تو اللہ خوش ہے ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے اسی طرح ایک عورت کے لئے ان کا شوہر ہے شوہر کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے شوہر کی ناراضکی میں اللہ کی ناراضکی ہے پیغمبر آزم نے آخری بات کہہ دی اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو استجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو استجدہ کرے اس لئے شوہر کا پیار جب ملتا رہے تو اس وہاں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے میری ماں بہن بیٹیا یہ میرا دوست ہو گیا یہ میرا ساتھی ہو گیا اب میں جو شاہوں ناک ملکل دال کے میں اس کو کھوماتا رہوں اور یہ میرا محکر ہو گیا نہیں نہیں ہر حال میں یہ بحال ہے یہ میرا سرطاج ہے یہ میرا مالک ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میری جنت ہے ان کی خدمت میں میرے لئے جنت ہے یعنی ایک بیوی اپنے شوہر کا پاؤں تباتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک بیوی شوہر کے کپنے دھوتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے ہر دودھ کی تھار کے بدلے میں عورت کے گناہ معاف ہوتے ہیں دیا ہے اور شوہر اپنی حد میں رہے حضور نے جو اس کو گائیٹ کیا ہے یا دونوں اپنی اپنی حدوں میں رہ کر مصطفیٰ کی شریعت اور ان کے گائیٹ لائنز کی فلفلمنٹ کریں تو کسی کو ایک دوسرے سے کبھی کوئی شکوانہ ہوگا اور یہ گھر جیتے جی جنتی ماحال میں تبدیل ہو جائے گا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بھی سکون اور شاندی سے ایک اچھی زندگی گزارنے کا بہتری فارمولا آتا فرمایا ہے یہ سمجھ ہمارے نوجمانوں کو آئے نہ آئے امیورپ کا ایک تانیشور ڈاکٹر کہتا ہے ہی مست بی کھالڈ سیویر آف ہیومنیٹی ایف ای مین نائک ہیم ویر ٹو ایسیوم تیٹیٹر شیف آف دا موڈر روال ہی مست سکسید ان سوفنگیز پرابلیم وہ خیر مسلم تانیشور یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ انسانیت کے ایسے محافظ کا نام ہے اگر آدمی ان کو اپنا رہنمہ تصریم کر کے ان کے قانون کی چھاؤں میں زندگی بسر کرے تو زندگی کے سارے مسائل کا حل نکل جائے گا دنیا کو سچی خوشی کا لطف مل جائے گا یعنی پیغمبر آزم علیہ السلام کے علاوہ نہ کوئی دوسرا کوئی بلا رہنمہ دنیا میں آیا ہے اس کے سنویدھان سے بڑے سنویدھان نہ کسی کا ہے نہ ان کے گائیڈ لائن سے بہتر گائیڈ لائن کسی کا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت مصطفیٰ کی سنت مصطفیٰ کا گائیڈ لائن سن کا نظام حیات ایک ہمارے لئے عائزہ نظام حیات ہے جس میں جنت جانے کا طریقہ بھی ہے اور دنیا میں خوش رہنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے اسی پر عمل کر کے دنیا میں کرامتوں کا مقبولیتوں کا عصتوں اور شہرتوں کی سہرتوں کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں قریب نواز کا مزار ہے اجمیر ہم یہاں سے دوڑ کے جاتے ہیں غصی آسن کی قبر ہے بغداد ہم انڈیا سے وہاں جاتے ہیں مقدوم بیہاری کی قبر ہے بیہار شریف ہم وہاں جاتے ہیں آلہ حضرت کا مزار ہے بریلی میں ہم وہاں دستہ سازار روپے قرج کر کے جاتے ہیں مقدوم سید قیسو دراز کا مزار ہے گلبرکہ کرناٹک ہم وہاں جاتے ہیں جس بزرگ کی کرامت پڑتے ہیں ان کا چرچہ ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کی درگاہ میں ان کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں کبھی کوئی پاکستان جاتا ہے سلطان باہو کے دربار میں کبھی کوئی جاتا ہے بابا فرید کے دربار میں کوئی صاحب ہندوستان میں سیکھوں بزرگوں کی آستانے پہ سفر کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میں اپنے باپ دادا کی قبر پہ جاتا نہیں ان اولیوں سال ان کی قبر پہ پیسہ خرچ کر کے جاتا ہوں یہ وہی ہے ان بزرگوں نے اللہ کی اللہ کی قانون پر مصطفیٰ کی شریعت پر جو عمل کیا ہے اس عمل کا انعام اللہ نے وہ دیا ہے کہ جو صرف اپنے بال بچوں کے لیے زندہ رہتا ہے ان کا بال بچہ اپنے ماں باپ کی قبروں کو پھول جاتا ہے لیکن جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے وہ اپنا مطن چھوڑتا ہے مذہب اسلام کی تبلید کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑتا ہے مذہب اسلام کی تشاعت کے لیے وہ اپنے قربانی اٹھا سہتا ہے قربانی کرتا ہے مذہب اسلام کی تبلید کے لیے رات کی نیندیں قربان کرتا ہے رب کی رزا کے حصول کی قاتل دن بھر پیشین رہتا ہے مصطفیٰ کی خوشی کی قاتل جو اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑے جو رات کی نیند اللہ کے لیے قربان کرے جو اپنے بال بچوں کو صرف اس لیے شرعی حد میں رکھتا ہے تاکہ بال بچہ بگڑنے نہ پائے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا عامل بن جائے بال بچوں کو ایک پودے کی طرح نگرانی کرتا ہے جیسے ایک پودا میرے دھر کے سامنے ہو وہ پودا روپنے سے پہلے سمین کو نرم کرنا اس سمین میں کھات اور کمپوسٹ دینا پھر پودا لگا کے پانی ڈالتے رہنا اس پودے کو بچانوروں کے کھانے سے بچانے کی کوشش کرنا شبنم سے نقصان ہو تو شبنم سے بچانا دھوب سے نقصان ہو تو دھوب سے بچانا ایک پودا جب اس طرح کی نگرانی میں آگے پروان چڑھتا ہے تب وہ پودا پھل لاتا ہے پھول لاتا ہے تو اولاد سے بہتر پودا کوئی نہیں ہے ایک ماں باپ کی سمداری ہے کہ اولاد کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے نرم سمین پیدا کریں تو مصطفیٰ نے عورت کے سیلیکشن کا جو پیغام دیا ہے اپنی منمانی کر کے ایک خوبصورت لڑکی کا سیلیکشن نہ ہونے پائے وہاں لڑکی جس کے سیلیکشن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہے حضور کہتے ہیں کہ عورتوں کے سیلیکشن شادی کرنے میں ان کا چہرہ ان کا خاندان ان کا مال ان کا اخلاق چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کا چہرہ مال خاندان ہی دیکھ کے شادی مت کرنا بلکہ ان کے اخلاق کو ترجیح دینا ان کے دین کو ترجیح دینا یا دیندار لڑکی کا سیلیکشن اس سرخیز سمین کی طرح ہے جس سمین میں ایک حسیر پودا لے لہائے گا ایک ایسا پودا جس کی چھاؤں میں دوسرے لوگ بنا لیں گے ایک ایسا پودا جر کے پھل کھا کر دوسرے لوگوں کو سکون ملے گا تو ایک سماج کا ایسا بار آور انسان جو خود چلے دوسروں کو روشنی پہنچائے خود مسئیبہ چھلے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یہ اللہ کے وولی ہوتے ہیں جو جس علاقے میں جہاں رہے وہ زندہ ہیں تو ہزاروں اس سے پلتے ہیں وہ وساط کر کے قبر میں چلے جائیں کروڑا لوگوں کی حاجت روائی ہوتی رہتی ہے یہ ایک ایسا پودا جو دوسروں کو پھل اور فروڈ سے دے اس پودے کو لانے کے لیے شروع سے محنت کرنی پڑتی ہے یعنی شادی سے پہلے لڑکی کا سیلیکشن شادی کے بعد اولاد پیدا کرنے کے لیے جائز طریقے سے یعنی پاکی سا عرسم و رواج کا پالن یہاں تک کہ اپنی پیوی سے ملنے کے تعلق سے شریعت مہتحرہ میں ایک قانون آیا ہے مفسرین کرام کہتے ہیں جو جانوروں کی طرف ملے گا ان کا بچہ بے حیاء پیدا ہوگا اور جو صحبت کے وقت میں باتیں زیادہ کرے گا ان کا بچہ کونگا پیدا ہوگا اور ترہ ترہ کی بات ہے میرا وہ بچہ جو گندی چیزوں کو تصویروں میں دیکھ کر وہ گندی خاص عادتیں پکرتا جا رہا ہے وہ شریعت کے قانون کو دیکھیں آیا ہے کتاب میں کہ جو نکاح کے بعد اپنی پیوی سے جب صحبت کرتا ہے صحبت سے پہلے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے اس صحبت سے اگر حمل ٹھیر جائے وہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو زندگی میں جتنی ساس وہ بچہ لے گا ہر ساس کے بدلے میں نیکی ماں باپ کے نام عامال میں لکھی جاتی رہے گی یعنی یہ کام چھپا ہوا خفیہ کام کرنے کا آتاب شریعت نے بتایا ہے تاکہ میرا بچہ کسی امریکہ کے یہودی کو اس میٹر میں اس کو اپنا قائد نہ مال لے کسی امریکہ کے کریشن کو اس تعلق سے اس کو اپنا رہنمانہ تصریف کر لے یا ہم صحبت کریں یا ہم صحبت کریں کیسے امریکہ کا کوئی یہودی میرے لئے قائد نہ بنے پیغمبر آزم علی السلام نے ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دی ہے تاکہ ماں کی گھوٹ سے لکھے قبر کی گھوٹ تک جیور کے ہر چھیتر میں ہم کسی کے محتاج نہ رہیں ہم مصطفیٰ کے محتاج رہیں ساری دنیا میری محتاج رہیں ہم کلمہ پٹے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی جو زندگی شریعت کی خدود شریعت کی قیود میں گزرے آسادی نہیں ہے منمانی نہیں ہے جو چائے سو کرتے رہے نہیں میرا سارا کام ایک آنون کی روشنی میں ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے اسی قانون کی حد میں زندگی گزارتے ہیں تو جنت تو ہی ملے آخرت میں مگر دنیا میں اللہ ان کی قبر کو مرجع خلائق بنا دیتا ہے بادشاہوں کی قبروں پر جانور تک چرتا ہے ان فقیروں کو جو دس دن تک چھوکی روٹی کھاتا رہا مہینوں مہینوں خوکا رہا رات و راق عبادت کرتا رہا ان کی قبر پر آج کرونوں کے گمبت بنے ہوئے ہیں ان کی قبر پر کرونوں انسان کے حاضری ہو رہی ہے بادشاہوں کے ماتیں وہاں کھیس جاتے ہیں صرف اس لیے تاکہ دنیا جان جائے جو رب کی رزاق کے لیے جیتا ہے رب کی رزاق کے لیے مرتا ہے اللہ ان کو سمین سے اٹھا کے شہرتِ دوام کی دولت سے مال آمال کر دیتا ہے اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے ان بزرگوں کا چرچہ ہو ان کے کیریکٹر کا چرچہ انہوں نے دنیا کے لیے اپنے زندگی نہیں گزاری ہے دنیا کو انہوں نے پاؤں کے نیچے دفن کر دیا ہے تو آج ہمیں بھی سرکارِ غوثِ آسم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دو چار پیسے کی خاطر کتے کی طرح نہیں زندگی گزارنی چاہیے دو چار دس روپے کی خاطر اپنی حد سے نیچے نہیں گرنا چاہیے دو چار دس لاکھ روپے کی خاطر جنت کے کھرپوں روپے بے گنتی قیمتی بے ہزار 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 قیمتی نعمتوں کی وجہ سے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے دنیا کے چند سکے کی خاطر ان نعمتوں کو نگاہ کے سامنے رکھ کر دنیا کو ہمیشہ سلیل سمجھتے رہنا چاہیے اور حلال اور پاکیزہ طریقے سے روزی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بال بچوں کی نگرانی اسی پودے کی طرح کرنی چاہیے تاکہ میرا بچہ بری عادتوں سے بری خسرتوں سے بچے اچھی عورت اچھی اولاد چھنم دیتی ہے اچھے کردار کا حامل باپ وہ اچھی اولاد چھنم دیتا ہے غوثیہ آسف ولیوں کے سردار ان کے ماں باپ کی کہانی سب کی زبان پر ہے ایک ایسی لڑکی جس کی آنکھ زبان ہاتھ پاؤں سب گناہوں سے سیف ہے ایک ایسا لڑکا جو نیکیوں کا پتلا ہے معمولی سا جرم کبھی ہو گیا ہے بے خیالی میں اس جرم کے داکھوں دھونے کے لیے اتنی زبردست سزا وہ سہر ہے تاکہ اللہ کے سامنے بے داکھ ہو کے میں جاؤں اس جرم کی وجہ سے وہاں پکڑا نہ جاؤں جو اتنا حساس ہوتا ہے جو آدمی اتنا فکر مند کے ایک داکھ بھی نہ رہے بلکہ میں اللہ کے سامنے جرم سے پری ہو کے جاؤں اس جرم کے بدلے میں دنیا کی ساری مصیبتیں اٹھانی پڑے میں اٹھالوں مگر یہ جرم میں میرے جرم معاف ہو جائے تب میں اللہ کے سامنے پیدا ہو کے حاضر ہو جاؤں ایسا روشن خیال لڑکا اور ایسی پاکیسہ لڑکی جب دونوں ایک ساتھ مل کے شادی کر کے ایک باہنی سیدہ کی گزارتے ہیں ان دونوں کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی بچہ تاریخ ساز تاریخ ہسٹری میکنگ پرسنیلیٹی یعنی جسے کہتے ہیں اتحاس رچنے والا تاریخ بنانے والا تاریخ ساز ہسٹری میکنگ جو کئی ہزار سال تک کے لیے مانو تا کے لیے مارکنک سٹون مشعل راہ اور وہ لوگوں کے سنگے میل لوگوں کے لیے مینارے نور بل جائے یہ وہ مینارے نور ذات سرکار غوثی آزم کی ہے جو ان دونوں پاکستان نوجوانوں کی ملن سے جو تکیامے پیدا ہوا ہے اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے تامن کو برائیوں سے بچانا چاہیے ہماری ماں بہن بیٹیا بھی کنہ ہوں کے داگ سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ آنے والی جنریشن جو ان سے باوستہ ہیں وہ جنریشن فسلنے نہ پائے وہ جنریشن تباہ نہ ہونے پائے آنے والے حالات کتنے خراب ہونے والے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اس لیے آج ایسا فخت آ گیا ہے کہ ایک آدمی تمنہ کرتا ہے کہ کاش میں مر گیا ہوتا تاکہ یہ برا دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا مسجدہ فیران ہے رات کے دو دو بجے تک گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور اس میں ٹانس دیکھا جا رہا ہے تقریر چلو کتنا سن رہیں گے دو چار بار سن لیے ہیں لیکن روزانہ ایک ہی دھارا واہی کا آدمی دیکھتا ہے آج پچیس سال سے ایک ہی فلم دل کا نقمہ آدمی سن رہا ہے آج چتی پیتیس سال سے ایک ہی کانا محمد رفیقہ وہ سنتا ہے یہ دنیا یہ محفیل میرے کام کی نہیں پھر بھی آدمی جب اس کو سنتا ہے تو شوق سے سنتا ہے کان میں وہ تار خوسا کے سنتا ہے رات میں سوتا بھی ہے تو تار خوسا دیتا ہے سامنے لیپ ٹاپ چلتا رہتا ہے وہ لیپ ٹاپ وہ دس سال پہلے خریدا ہے اور روزانہ دو چار دس گھنٹے وہ دیکھتا ہے پھر بھی وہ سوتا ہے تو وائر بھوسا کے سو جاتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے تصویریں ہیں اور کان کے اندر وہ نغمے اور گانے ہیں آخر کیا ہوگا اس انسانیت کا کیا ہوگا اس آبادی کا کیا ہوگا اس دنیا کا کہ ایک آدمی ایک خلط کام کا ایسا آدھی ہو جاتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے کرنے کے بعد بھی اکتاتا نہیں ہے لیکن آبی مسجد میں دس منٹ تقریر لمبی ہو جائے تو اکتا جاتا ہے جلسے میں آدمی آ جائے تو اکتا جاتا ہے دو چار تس دن محلے میں جلسہ ہو جائے تو اکتا جاتا ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ دنیا کا کام پانچ منٹ اگر کوئی کرتا ہے تو آخرت کا کام پچ پن منٹ کو کرے اگر وہ کبھی دنیا کا کام دو دن کر لیا تو آخرت والا کام جن کے بارے میں کہا تھا ایک کریشن نے وسال کے بعد کہ آج دنیا سے تقویٰ اٹھ گیا وہ عمر بن عبدالعزیز جن تو دو سال سے لے کے ڈھائی سال تک گورنمنٹ انہوں نے حکومت کی اس زمانے میں شیر اور پگوی ایک ہاتھ پہ پانی پینے لگا پوری مملکتہ اسلامیہ میں عمر فاروق آزم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی اور دنیا سے ظلم مٹ گیا ان کے وسال کے بعد ایک کریشن نے کہا تھا آج لگتا ہے آج دنیا سے ایک مومن چلا گیا یعنی جس نے پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے پھر دیا تھا ایسا عادل بادشاہ روزانہ رات کو عالموں کی ایک جماعت کو بولا کہ دین کی بات سنتے تھے اور اس قدر روتے تھے قبر اور حشر کی بات سن کر کہ ان کے سامنے ان کے چوان بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہو یہ ہے بزرگوں کا خیال کہ روزانہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں پھر بھی وہ تھکتے نہیں ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں جب آدمی دینی باتوں سے اکتا جائے مسجدوں میں مزا نہ ملنے لگے جب آدمی کوئی ذکر اور درود میں لذب نہ ملنے لگے جب آدمی اسی کانے بجانوں میں تھی لگانے لگے انتظار کریں کہ آسمان سے پتھر کی بارس کا برس جائے انتظار کریں کہ سمین کبھی جائے انتظار کریں کہ کب ایک ناگہانی آفتوں کی چکی میں آدمی پیس جائے اس زمانے میں آدمی تمنا کرے گا کہ کاس میں مر گیا ہوتا تاکہ ہم اس برے محول کو نہ دیکھے ہوتے ابھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سلامت ہے اس لئے اسلام کا قانون کہتا ہے تم تو نہیں جانتا کہ آفت کب آئے گی جب تک یہ سانس جاری ہے نیک بننے کی کوشش کرو نیک لوگوں کی کہانی بار بار دہراتے رہو ان کی کہانی سے سبق حاصل کرتے رہو ہم لوگ دوسروں کو کشت دیتے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ والا چوٹی کو بھی کشت نہیں دیتا ہے وہ چاندھروں کو بھی تکلیف نہیں دیتا ہے یہ تحلیم ہے اللہ والا موجود ہے حضور مجدد الفسانی کے پیرو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحلیم ہے نبی کریم کے قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے جب بھی آپ چاہیں وہاں ان کے مزار پاک پر سرور حاضری دیا کریں وہ اپنی زندگی میں مریدوں کے ساتھ افغانستان کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو سامنے راستہ تنگ تھا دیکھا کہ ایک کتہ سویا ہوا ہے اگر کوئی ہم ہوتے تو پتھر سے مار کے کتہ کو بھگا دیتے میرا مرید ہی آگے بڑھ کے چلاتا ہاں باغو 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 بگر اللہ حسابد موجودت الفسانی کے پیرو مرشن اس سے کہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ یہاں کھڑے رہو سردی کی رات میں وہ کتہ سو رہا تھا بہت دیر تک آپ اس وقت کھڑے رہے جب تک کتہ اپنی مرضی سے اٹھ کر گئے وہاں سے چلا نہیں گیا تر تک آپ نے اپنی طرف سے اس کو اٹھانے کی زہمت نہیں کی یہ ہے اللہ والوں کا آچرن جو جانوروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے آیا ہے اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ اللہ کے ایک ولی ایک باغ کی نگرانی کر رہے تھے اس باغ میں اس کے پاس جو روپی نکھانا کے طور پر اس کے غلام نے لاکے دیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے کتہ بیٹھا ہے اپنی روٹی کو وہ گنتے ہیں اس کے پاس اگر دس روٹی ہے تو ایک روٹی کتہ کو کھلاتے ہیں ایک روٹی خود کھاتے ہیں پھر دوسرا کتے کو دیا پھر ایک کھایا دس روٹی کھانے کے بعد کتے کو پانچ کھلایا خود اپنا کھایا سامنے والا ایک شخص دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے کہا یہ اسلام کا طریقہ مسابات ہے یہ مسابات اسلام کا وہ پیغامی کوئلیٹی ہے مسابات یہ جب میرے سامنے آکے مو تکنے لگا میں نے اس سمدھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک رہے گا جبکہ میرے ساتھ شریک رہے گا تو آدھا کھانا اس کا ہوگا آدھا کھانا میرا ہوگا انہی بزرگوں کے آج چنر سے دنیا کا بھرم قائم ہے یہ میرے سرکار غوثی آزم ایک بار ایک غریب ترین مرید کے گھر مہمان بنے رات بر آپ وہاں قیام پسیر ہوئے علاقے کے غریب امیر مریدوں کو خبر ہو گئی سباؤں نے تیمتی تیمتی توفالہ کے اس غریب مرید کا گھر بر دیا غوثی آزم چاہتے تو سارا مال باکس میں بند کر کے اپنے گھر لے آتے مگر میرا شیخ آزم دنیا کو زلیل سمجھنے والا میرا شیخ پاؤں سے روندنے والا میرا شیخ دودھ کا دودھ پانی پانی کا پانی فیصلہ کرنے والا میرا شیخ نمک روٹی کھا کے غریبوں کو پریانی اور پولاؤں کھانے والا میرا شیخ آزم جو حق کاروبار ہیں اوچا مگر یہ سارا مال غریبوں اور مسکینوں کے لئے ہیں اپنے لئے بھی رات میں پندرہ سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے میرے غوثی آزم نے پورا قرآن ختم کیا چالیس سال تک عشاء کی وضوع سے فضل کی نماز ادا کیا ہے چار بینی آپ کے پاس ہیں کیسے مینٹن ہوا انچاس اولاد آپ کو پیدا ہوئی ہمارے پاس دو چار اولاد ہے تو سرسلے کے پاؤں تک گناہوں میں جگڑے ہیں ایک بیوی ہے تو ہزاروں لاکھوں گناہوں میں سارا وجود کھیرا ہوا ہے اور کہاں چار چار بیویاں ہیں انچاس انچاس اولاد ہیں پھر بھی شریعت پر عمل کا یہ عالم ہے کہ پچاس چالیس سال تک عشاء کے وضوع پڑھ کے عبادت میں لگ جائیں تو فضل کی رماض اس وضوع سے ادا فرمال ہے یہ ہے مہان لوگوں کی کہانی یہ ہے بڑے لوگوں کی داستار ہمارا سینہ اسے ہلنا چاہیے ہم کم سے کم زندگی میں ایک رات ایسی لے آئیں عشاء کی حضور سے فضل کی نماز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے ہم اگر ایسا نہ کر پائیں کم سے کم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں پھر فضل کی نماز کے لیے اگر مجھ کو غسل کی حاجت ہو میں غسل کر کے نماز پڑھوں کلاکے کی سردی میں نہانے کی زورت پڑھے میں نہا کے میں نماز پابندی کرو اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں یا میری زبان ان بڑوں کا چرچہ کیسے کرتی ہے اگر ان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اس چرچے سے ان کے کردار کے بیان کرنے کے بعد اس کی کوئی چمک سینے میں نہیں آئی لاحاصل ہے وہ تذکرہ لاحاصل ہے وہ محفلے جس میں چرچہ تو ہوا اس چرچے کا اثر کسی کے دل اور دماغ فیڑا ہوا اس لیے ہمارے بزرگوں نے عرص منانے کی تقریب کو جاری کیا ہے تاکہ جس ولی کا عرص ہوگا اس ولی کی پوری پویتر جیونی پائیوگرافی مرے سامنے آ جائے گی اور جو لوگ سامنے ہوں گے وہاں لوگ ان کی جیونی کو سامنے رکھ کر اسی روشنی میں زندگی کسابنے کی کوشش کریں گے وہ ان کا ویسال ہو جائے گا پھر بھی یہ عرص نسلوں تک ان کا کیریکٹر پہنچانے کے لئے کافی ہو جائے گا یہ عرص تھا حضور کا کردار منتقل کرنے کے لئے آنے والی نسلوں کو ان کا جیون بتانے کے لئے کہ ہم دنیا دار کیسے جیتے ہیں وہاں دنیا دار کیسے جیتے تھے مگر ہم نے اس عرص کو دھاگہ اور دھاگہ کا ذریعہ بنا دیا ہم نے اس عرص کو قبروں کی قبروں کا تواف اور قبروں کا سجدہ اور دنیا تاری کا ذریعہ اس کو بنا لیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہزار تقریریں کریں ہزار ماتم کریں مگر حالت اس کے برعکس یہ ہے میری مسجدیں چھنتی چلی جا رہی ہیں مدرسہ میرا ویران ہوتا جا رہا ہے میری تعداد گھرتی چلی جا رہی ہے ہم ہزار چلائیں اور اپنے گروپ میں اخوب ادہا حالہ ہنگامہ کریں مگر میرا بچہ کل کا جو پکا وفادار کہتا تھا آج وہ غداروں کی فہرست میں کل جو غلیوں کا آقیدت مند کہلاتا تھا وہ آج باغیوں کی سب میں یہ ملال پوری دنیا میں سارے درد مند کو ہے میرا بچہ کھچ کھچ کے جا رہا ہے میرا بچہ دوسرے گروپ میں جا رہا ہے ایک وہابی کبھی بریلوی نہیں بنتا ایک شیعہ کبھی بریلوی نہیں بنتا اور پھر آخر کیا بات ہے میرا ہی بچہ وہابی بھی بن رہا ہے دیوبندی بھی بن رہا ہے نوکری کرنے سعودی عرب گیا وہ وہابی بن گیا میرا بچہ کہیں فیکٹی میں کام کرتا ہے پنجاب دلی میں کسی تبلیغی کے پناہ کی پناہ میں آ گیا دس دن چلہ میں چلا گیا اب وہاں سے لوٹ کے اپنے باپ کو بید عدی اور قبر پجوا کے مشرق کہتا ہے یہ جاہل جو کچھ پڑا نہیں آخری جاہل کو کس نے کہہ دیا کہ قبر پجوا اس کو بولتے ہیں مشرق اس کو اب بید عدی اس کو بولتے ہیں وہ دس دن ماجہ کے سیکھ لیا اب اس کے تیمات میں ایک نشہ چڑھ گیا کہ مجھ کو اپنے اس تبلیغی جماعت کا کام کرنا ہے تو ہمارا بیٹا میرے ساتھ پچیس سال تک رہا اس بیٹے کو نشہ نہیں چاہا کہ ہم کو آلہ حضرت کے مسلک کا کام کرنا ہے غریب نواز کے مسلک کا کام کرنا ہے ہمیں تمام بدقینوں کی مضمت کر کے ہمیں اپنے ساتھیوں کو خوش عقیدہ بنا کے آلہ حضرت مفتی آزم ہن سے قریب کرنا ہے یہ نشہ کیوں نہیں چلا اس لئے نہیں چلا کہ ہم نے نشہ چلانے کی کوشش نہیں کی ہم نے ان بچوں کو صرف تھاگا اور تھاگا اور مزارات کی حاضری اور منتوں کی پورا ہونے کی جگہ بتا دیا کہ مزار پہ منت پوری ہوتی ہے اور مزار پہ منت پوری ہوتی ہے بس یہی وہاں اندھان مت پاس کرنا ہے مزار پہ چلے جاؤ مکان بنانا ہے مزار پہ چلے جاؤ ہم نے اس بزر کا مسلک اپنی بچے کو نہیں بتایا ہم نے اس بزر کا کریکٹر بچوں کو نہیں بتایا ہم نے اس بچے کو سنیت کی سچائی نہیں بتلائی یہی وجہ ہے کہ بچہ جب وہاں گیا ہے دس دن کوئی دوسرا آدمی کھومایا ہے اور حدیث قرآن کو پسکھایا ہے اب اس کے دماغ میں نشہ چڑ گیا ہے مجھ کو اب اس مسئلہ کی تبلیغ کرنی ہے اب وہ اپنے باپ کو مشریف ارخبر پوجوا کہتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سنی اپنے بچوں کو جنتی اور مسلمان بنائے رکھنے کے لیے ان بچوں کو سنیت کی سچائی سمجھائے اور پتقیدوں کی جو گستاخیاں ہیں وہ بچوں کو ایک بار نہیں بار بار پھول کھول کے بتائے اور پھر دین اور شریعت پہ چلنے کے لیے اس بچے کی ٹھیننگ کرے ورنہ میرا پچیس سال کا بریلوی بچہ جو نمازی بن نہ سکا یہ بچہ علیگر مسلمانوں سے ٹھیننگ جا کے پڑھنے جائے گا اور وہاں وہ بچہ کسی تبلیغی کی پناہ میں اگر آ گیا وہ تبلیغی جماعت والا بخاری کی پچاس حدیث اس کو سنائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ایسا کہا ہے جو نماز چھوڑتا ہے اس کی مزمت میں جو حضور کی حدیث آئی ہے اب یہ بچہ پچیس سال کا بچہ اسکول کالیج میں پڑھنے پڑھ لگا گیا ہے اب چالیس حدیث کو جب وہ دیکھتا ہے بخاری کی اس کا سینہ ہل کرے جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آسو بہارے لکھتی ہیں اب یہ اپنی آپ کو توبہ کر کے نمازی بن جاتا ہے اب اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے یہ آدمی میرے سے دس دن سمپرک میں رہا تو مجھ کو نماز کا عادی بنا دیا اب وہ احسان زندگی برمانتا ہے یہ آدمی ہم جیسے بدکار اور بے نمازی کو نمازی بنایا ہے اس نے ہم کو حدیث مصطفیٰ سے قریب کیا ہے اس نے مجھ کو مسلمانیت کا صحیح چہرہ دکھلایا ہے اور پچیس سال تک میں اپنے گھر میں رہا میرے گھر میں میرا پیر صاحب آتے رہے اور ہر سال نظرانہ لے کے جاتے رہے اور میرے گھر میں پیر صاحب آتے رہے مگر کبھی مجھ کو بیٹھا کے دس منٹ تک انہوں نے نماز کے تعلق سے حضور کی حدیث نہیں سنائی نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے نماز چھوڑنے کی یہ مضمت ہے اور کبھی پیار محبت پرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کہ مجھے اللہ رسول کی توہائی دیکھیں شریعت پر چلنے کے لیے مجھ کو کبھی انہیں وسیعت نہیں کی کبھی کچھ کہا بھی تو غصے میں کہہ دیا نماز نہیں پڑھتا ہے مزاق اڑا دیا ایسا نہیں کہ ہم اس کو نمازی بنانے کے لیے مزاق ساجی کریں اس کا دماغ اس ملڈ میں ڈھال دیں تاکہ بچہ نماز پڑھنے کے لیے دیمانہ وار تیار ہو جائے یہ کام اس نے کیا ہے اس لیے اب وہ بچہ جب وہابی بن گیا اب یہ بولتا حضرت کیا کریں حالات خراب ہو گئے دیکھیں میرا بیٹا پڑھنے گیا تھا انجینئر بن گیا اب وہاں سے آکے ہم کو بھی ددی اور پڑھا کہہ رہا ہے یہ قصور ہے میرا بریانی شروع کی پورے اپنے محلے میں وہ پچاس آدمی کو کھلایا ہے میں سو آدمی کو کھلاوں گا وہ پانچ قسم کی بریانی بنایا ہے ہم دس قسم کی بریانی بنا دیں گے وہ دس قسم کی مٹھائی دیا ہم پچاس قسم مٹھائی بنا دیں گے بزرگانہ تیر کا عرص تھا اس کو ہم نے موچ مارچ لیا بنا دیا اس سے بڑی میری بیار بریانی اس سے اچھی میری بریانی تاکہ پورے شہر میں چرچہ ہو جائے وہاں کیا کیاروی کی تقریب اس نے ملائی ہے کیا بینیاری بنائی اس نے جو کام آج یہ بینیاری بنانے والا اس کا بیٹا وہاں بھی ہو رہا اس کی بیٹی قادیانی ہو رہی ہے اس کا بیٹا ایک بیٹا شیعہ ہو رہا ہے ایک بیٹا مودودی جماعت کا ہو رہا اور یہ جب تک زندہ ہے یہ بڑھا تب تک یہ ڈھو رہا ہے برینی شریف کو اور جب یہ مر جاگا تو سارا گھر قادیانیت وہابیت اور مودودیت کی آگ بچ جل کے راک ہو جائے گا اس لیے اپنے بچوں کو دولت دینے سے پہلے ان بچوں کو سنیت ان گھٹی گھٹی میں پلا دیا جائے ان کو بتایا جائے کہ اعلیٰ حدث کی خدمت ہے کیا ہے ان کو بتایا جائے کہ ہماری دشمنی مستاخوں سے کیسی ہے ملاد فاتحہ قیام اصل دشمنی کی وجہ نہیں ہے بس کہ اصل میں وہ مستاخی ہیں جو حضور کی اس نے کی ہے اور اتنا کہہ کے نہیں بلکہ کیریکٹر مسلمان کا چونکہ نمازی بنایا جائے بچوں کو شروع سے ہی ورنہ وہ جب بے نمازی رہے گا تو وہاں بھی ہو ہی جائے گا جس دن اس کو نماز کا شعور پیدا ہوا اس دن اس کا سارا وجود چھنجھنا جائے گا کہ نماز جو بیسیکلی ہم پر فرض ہے جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے اس طرح نماز پہنا میرے لئے ضروری ہے نماز کے بغیر ایک آدمی ٹھانچے کا مسلمان ہے قانونی مسلمان تو ہو سکتا ہے حقیقی مسلمان وہ کیسے ہوگا جو نماز کا تاریخ ہو اس لیے وہ بچہ جب بجپن سے عقیدے کا پختہ ہوگا نمازوں کا پکہ ہوگا بزرگانے دین کی نمازوں کی پابندی بتائی جائے ہمارے بزرگانے حالت بیماری میں بھی اپنے چوتل کے بل کھسیڑ کر مسجد میں آکے نماز ادا کی سرکارِ آلہ حضرت جب اکیر زمانے میں بیمار پڑ گئے تھے لوگ کرسی پکڑ کے مسجد میں لاتے تھے مگر اس کے ایک دن کوئی آدمی نہ ملا اپنے ہاتھ کو سمین پر رکھ کر دیرے دیرے سرکتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں پہنچا کے نماز ادا کی مفتی آزم ہند ایک آنوے سال کی عمر میں اس قطر نماز کے حریص تھے اخیر وقت میں جب غشی کی حالت تاریخ رہتی جب احفاقہ پاتا تو کہتے ہیں مجھ کو نماز پڑھا دو جب دوسرے لوگ کہتے ہیں حضور آپ نے زہر کی نماز ادا فرما لی ہے تو دو تین آدمی کو سامنے گواہ لاتے تم دونوں گواہی دو کہ میں نے زہر کی نماز پڑھ لی ہے وہاں دونوں گواہی دیتا تب کہتے ہیں الحمدللہ میں نے نماز ادا فرما لی ہے یہ ہیں ان بزرکوں کا کریکٹر یہاں تک کہ ایک آدم اسی فیملی کا ایک بڑا عالم کہنے لگا میں وہابی ہو گیا ہوتا اگر میں مفتی آزم ہند کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا میں نے مفتی آزم ہند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے کریکٹر کو اس لیے میرے بابی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یعنی جو طاقت سبان میں نہیں ہوتی ہے وہ طاقت کریکٹر اور کردار میں ہوتی ہے تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس گھر کو تباہ حال ہونے سے بچانے کے لیے بزرگانہ دین کی زندگی اپنے بچوں کو بتانا اس کریکٹر کی روشنی میں زندگی گزروانا یہ ہر ماباب پر لازمی ہے اپنے بچوں کو فرض فرض نف نف سب کی اہمیت الگ الگ بتائیں ورنہ دھوز دھاس ڈال کر کے اور فرضی باتیں بنا کر کے وہ بچہ جب سائنس پڑے گا وہ جب بچہ ریسرچ کرے گا فرضی باتوں کو دھواں سمجھے گا یہ ساری باتیں ہوایی کی باتیں ہیں اور زمینی باتیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن کی ہیں زمینی باتیں وہ ہیں جو حدیث کی ہیں زمینی باتوں میں ٹھیرا ہوتا ہے ہوایی باتیں آئی اور گئی ہوتی ہیں ان بزرگوں کا کیریکٹر اپنے بچوں کو بتلایا جائے تاکہ بچہ ان بزرگوں کے کردار کے آئینے میں اپنی زندگی کو سمال سکے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو سرکار غوثِ آزم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے بولو زور سے آمین سرکار غوثِ آزم کے کردار کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب ہوں کو سرکار غوثِ آزم کے موریدوں میں قبول فرمائے قبر میں حشر میں ہر جگہوں پہ قادری جھنڈا نصیب فرمائے زندگی کی آخری ساس تک مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہلِ سنوہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور جو حضرات ویڈیو گرافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکارِ تاج و شریعہ کا فتبہ اس لئے خدا رہا آپ باز آ جائیں اور اس جلسے کی آرڈیو ریکارڈنگ ہمارے جنابِ کرامت بھائی جن کا یہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کر رہے ہیں جو لوگ ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کی آرڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے بھی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اب آئیے محبت کے ساتھ